اسلام علیکم لسنرز اور امیانی صاحب قبرستان میں میرا ایک دوست ہے جو کہ گھرکن ہے اس کی زنگی کا ایک خوفناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کل آپ کی جو سٹوری سنی تھی میں نے تو سٹوری سنتے ہی میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا جو کہ میں نے مجھے ایک گھرکن نے سنایا جس کو سن کر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا لیکن اب مجھے اس چیز پر یقین آ چکا ہے میں اپنے والد کی قبر پر فاتح خانی کے لیے گیا ہوا تھا جو میں رات کا دن تھا دھیڑ سارے پھول خریدے اور قبر پر پھول ڈالنے لگا اتنے میں وہ گھرکن آیا جس کو میں نے والد صاحب کی قبر کے اوپر مہینے کے پیسے دے کر اس کو صاف کروانے کا کام کیا کام کے لیے رکھا ہوا تھا وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی میں تو ایک عجیب سی مشکل میں فس گیا ہوں میں نے کہا کس مشکل میں جس پہ وہ کہنے لگا کہ ایک دن میں قبروں کی صفائی کر کے مغرب کے ٹائم قبرستان سے واپس گھر جانے لگا تو اندھیرہ ہو چکا تھا سردیوں کا موسم تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک پکی قبر کے اوپر ایک جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گیا اور یہ سوچا کہ لہور میں بہت ایسے کام ہوتے ہیں لڑکییں نشہ وغیرہ کر کے ادھر ادھر گری ہوئی ہوتی ہیں شاید کوئی نشہ کرنے والی ہو میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جب میں اس کے پاس سے گزر گیا تو مجھے پیچھے سے صرف ایک آواز آئی بابو رکنا میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا کہ بہت سے نشہ کرنے والے لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور میں نے اس کو یہ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ تم ادھر سے اٹھ کر چلی جاؤ میں گھر چلا گیا اگلے دن میں اپنے کام کاج میں مصروف تھا دوپہر کا ٹائم تھا میں ایک قبر کی مرمت کر رہا تھا مرمت کے دوران دوبارہ میرا اسی جگہ سے گزرنا ہوا تو وہ لڑکی اب کی بار اسی قبر کے پاس نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے اس لڑکی کو جیسے ہی دیکھا تو اب کی بار میرے ذہن میں پھر خیال آیا شاید نشہ کر کے ادھر ہی دن اور رات بیٹھی رہتی ہے اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے میں نے اس لیے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے کچھ دن گزر گئے کچھ دن کے بعد مجھے دوبارہ قبرستان میں کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا میں قبر کی مرمت کر رہا تھا میں نے اس قبر کو پکا کرنا تھا اور اس میں پکا کرتے کرتے مجھے اس لیے رات ہو گئی کیونکہ مجھے وہ جن کی قبر تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ کل صبح ہم نے اپنی قبر کو آ کر چیک کرنا ہے کہ تم نے اس کو پکا کیا ہے یا نہیں میں اس کو پکا کرنے کے دوران قبرستان سے گزر رہا تھا اب میں قبرستان کے دوسرے حصے سے گزر رہا تھا جیسے ہی میں وہاں سے گزرا تو مجھے وہی لڑکی ایک اور قبر پر لیٹے ہوئے نظر آئی اب کی بار اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اس کا رنگ کسی شیشے کی طرح چمک رہا تھا میں بہت حیران ہوا اور اب کی بار میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر تم ہو کون جس پہ وہ لڑکی بینہ بولے مجھے اشارہ کر کے کہنے لگی کہ چلے جاؤ میں بڑا حیران ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ پہلے تو یہ مجھے رکتی تھی آج مجھے جانے کا کیوں کہہ رہی ہے انتہائی خوبصورت لڑکی دیکھ کر میرا دل عجیب ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں اسے پوچھوں تو صحیح آخر اسے مسئلہ کیا ہے میں وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے جانا پڑا اور میں ساری راہ سوئیتا رہا کتنی خوبصورت لڑکی آخر قبرستان میں کر کہہ رہی ہے نیکسٹے میں دوبارہ گیا اور اسی قبر کے پاس جا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا مجھے اس قبر کے پاس ایک پھول گراوا ملا ایک گلاب کا پھول میں نے وہ گلاب کا پھول جیسے ہی اٹھایا اور اس کو سنگا تو مجھے پھر کچھ ہوش نہیں رہا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہوں کہیں تو مجھے ملے گی میں نے وہ پوری دوپہر مغرب سے پہلے پہلے پورے قبرستان کو چھان مارا وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نہیں ملی یہاں تک کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں مغرب کے بعد بھی اس لڑکی کو ڈھونڈتا رہوں لیکن میں نے کہا کہ شاید مغرب تک ادھر اکنا بہتر نہیں ہے میں مغرب کے بعد گھر چلا گیا وہ پھول میرے پاس ہی تھا ساری رات میں اس پھول کی خوشبو سنگتا رہا اور اس لڑکی کی یاد مجھے آتی رہی پھر اس کے بعد اگلے دن اب میں نے یہ سوچا کہ وہ لڑکی پوری دوپہر ادھر نہیں ہے تو میں آج اس کو مغرب کے بعد ضرور ڈھونڈوں گا جیسے مغرب کے اندھیرے چھائے تو مغرب کے بعد میں قبرستان کی طرف یوں پاگلوں کی طرح دھونڈنے لگا مجھے کچھ ہوش نہیں تھی حتی کہ وہ پھول میرے پاس نہیں تھا مجھے پھر بھی اس پھول کی خوشبو ستا رہی تھی اس خوشبو کو سنگتے سنگتے نہ جانے میں قبرستان کے کب بلکل اس آخری حصے میں پہنچ گیا جہاں پر وہ لڑکی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی ٹانگوں پر سر رکھ کر بیٹھی ایسے ہی تھا کہ جیسے وہ میری راہ دیکھ رہی ہو میں نے کہا تم نے مجھے بہت تھکا دیا ہے آج تم کدھر ہو وہ مجھے دیکھتی رہی اور کسی بات کا جواب نہیں دیا میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا پتہ نہیں میرا اپنے اوپر بلکل بھی کنٹرول نہیں تھا اور میں یہ ساری باتیں کس طرح کہہ رہا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا وہ لڑکی میرے طرف دیکھتی جا رہی تھی کچھ بولے بینا دیکھ رہی تھی اور مسلسل دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمال وہ لڑکی بلکل بھی نہیں بول رہی تھی اور بلکل خاموش تھی بول بول کر میرا گلہ سوک چکا تھا اچانک سے میری نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی جو کہ بلکل الٹے تھے اس الٹے پیروں والی لڑکی کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا اور ہڑ بڑھا کر پیچھے گرا وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر ایک شیطانی ہسی ہسنے لگی میں وہاں سے کسی پاگل بد ہواس جانور کی طرح بھاگنے لگا کبروں کی اوپر سے بھاگ رہا تھا کسی جانور کی طرح مجھے کچھ ہوش نہیں تھی میں یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایک چوڑیل ہے میں بھاگتا ہوا اللہ وقبر کے نارے لگا رہا تھا پتہ نہیں کس طریقے سے میں وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر تک گیا اور گرا اور بے ہوش ہو گیا مجھے بہت شدید بخار ہو چکا تھا اب اتنی طبیعت خراب تھی کہ اٹھ کے چلنے کے بھی قابل نہیں تھا کچھ دن کے بعد جب میں سملہ اور کسی کام کے سلسلے میں قبرستان کی گلی سے گزر رہا تھا میری بات تو سنو جب میں نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک گھر کے دروازے کے آگے وہ ہی لڑکی وہ چمکتی آنکھوں والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ لڑکی مجھے دیکھ کر یہ کہنے لگی کہ ادھر آو میری بات سنو میرے پاس موٹر سائیکل تھا میں نے موٹر سائیکل کو سپیڈ میں چلانا شروع کر دیا پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ کسی بندر کی طرح اچھلتے اچھلتے بلکل میرے پیچھے آ رہی تھی شکل بدل چکی تھی انتہائی خوفناک ہو چکی تھی اتنی خوفناک کہ جس کو دیکھ کر دہشت سے میرا پرا حال تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں گلی کے سینٹر میں گرا اور بے ہوش ہو گیا پتہ نہیں کون مجھے گھر تک لے کر گیا میرے گھر والوں نے کہا کہ آخر تمہیں ہونے کیا لگا ہے تم کیا کر رہے ہو میں نے گھر والوں کو سارا ماجرہ بتایا جس پہ میرے بابا نے سن کر کہا کہ یہ ایک چوڑیل ہے اور اسی قبرستان کے اندر رہتی ہے تم نے بہت غلطی کی ہے تم نے اس کی بات نہیں سننی تھی میں نے کہا کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی اس نے ایک پھول گرائے ہوا تھا جس پھول کو سنگتے ہی میں پاگل ہو چکا تھا اور اس کے بعد میں اس کے کنٹرول میں آ گیا اب یہ جو سلسلہ تھا یہ شروع ہو چکا تھا میں کدھر بھی جاتا تھا وہ خوفناک آفت رات کے ٹائم چوڑیل میرے پیچھے پیچھے ہوتی تھی میں بہت ڈر چکا تھا اتنا ڈر گیا تھا کہ بری حالت تھی کجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کا میں حل کیا نکالوں یہ ساری بات جب میں نے سنی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گیا اور میں نے اس کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو یاد کرو کسی اللہ والے سے رابطہ کرو اس نے پھر ایک اللہ والے سے رابطہ کیا ایک بزرگ شخص جو کہ اسی قبرستان کے اندر آتا تھا اور قبروں کے اوپر بیٹھ کر فاتح خانی کیا کرتا تھا وہ بہت عبادت گزار شخص تھا وہ قبرستان میں بیٹھ کر روز ایک قرآن پاک پڑھتا تھا اور جتنے مردہ لوگ تھے ان کو اس کا سواب بخش دیا کرتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس کوئی اور بھی علم ہے میں اس شخص کے پاس گیا اور اس سے بات کی اس کو اپنی ساری بات بتائی جس پہ اس شخص نے کہا آج سے چالیس پچاس سال پہلے اس چڑیل کو اس قبرستان کے اندر قید کر دیا گیا تھا یہ ایک لڑکی تھی جس کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا تھا یا جو بھی تھا اسی قبرستان کے اندر آ کر اس نے زہر پی یا گولییں کھائیں جو بھی کیا اور اس کی ڈیتھ ہوگی تھی تم تب بہت چھوٹے تھے اس کو اسی قبرستان کے اندر دفنا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا لوگوں کے مطابق کہ یہ ایک اچھے کردار کی رڑکی نہیں ہے جو بھی تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اس کے مرنے کے چالیس دن کے بعد یہ مشہور ہو گیا تھا کہ قبرستان کے اندر ایک پچھل پیری چوڑیل کو دیکھا جاتا ہے آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا وہ جو اللہ والے بزرگ تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ مغرب سے پہلے بلکل قبرستان کے اندر مغرب کے بعد سوری قبرستان کے اندر گھومنا پھر نہ چھوڑ دو مغرب کے بعد وہ چیز ادھر آ جاتی ہے انہوں نے مجھے پھر پچھتا بیزات دیئے انہوں نے مجھے کہا کہ پورا قرآن پاک تم نے ایک ماہ کے اندر ختم کرنا ہے اور ہر روز قرآن پاک کو پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے تم نے وہ پانی پیا کرنا ہے اس طرح کرنے سے وہ پچھل پہری جوڑیل تمہاری جان چھوڑ دے گی جس قبر پہ تم نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اس قبر کی اوپر دو سے تین کلو بڑا گوشت پھینک دو اسی طرح کیا میں نے اور وہ بڑا گوشت پھینک دیا بڑا گوشت پھینکنے کے بعد کچھ اجسا میں اپنے ہواس میں نہیں تھا مجھے لگتا تھا کہ میرے جو کندے ہیں وہ ہواوں میں اڑے ہیں مجھے اپنے آپ کی کچھ ہوش کچھ سمجھ نہیں رہتی تھی آخر میں ساتھ ہو کیا رہا ہے ایک دو ماہ کے بعد میری طبیعت سملنے لگی اور پھر وہ بدرو وہ بری مخلوق وہ پچھل پیری چڑیل وہ جو بھی تھی اس نے میری جان چھوڑ دی اور اب ماشاءاللہ میں بلکل ٹھیک ہوں یہ بات جب میں نے سنی آپ کی کل کی سٹوری سننے کے بعد میں اسی پر یقین کر چکا تھا کہ واقعی ایسے واقعات حقیقت رکھتے ہیں اس گورکن کا وہ واقعہ سن کے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہے بلکل میں بلکل مغرب کے بعد قبرستان میں نہیں جاتا میرے بابا بھی مجھے روکا کرتے تھے کیونکہ میں اپنی دادوں کی قبر پر فاتح خانی کے لیے ہر جمعہ رات کو جایا کرتا تھا اور اب ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے میرے بابا کی میں ان کی کبھی بھی اس بات کو بھول نہیں سکتا یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ کا تو میرے کچھ لسنر سے جنہوں نے کہا کہ بارہ ہیرے کیا ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو اب میں وہ بارہ ہیرے جو تھے وہ ایمج وہ پکچر جو کہ بارہ ہیروں کی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سکرین پر آپ دیکھ سکیں گے ان کو آپ خرید بھی سکتے ہیں بارہ ہیروں کو آپ کسی بھی بک سٹیشنری سے خرید سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ وہ ایمج شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو دیکھ لیں تو لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں کل جیسے عید ہے تو میری طرف سے سب کو عید کے ایڈوانس میں بہت مبارک ہو یہ عید ہم سب کے لیے بہت خوشییں لے کر آئے آپ سب کو میری طرف سے اور آپ کے تمام گھر والوں کو میری طرف سے بہت عید مبارک ہو اور مجھے نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں اجاتھ رکھئے گا اللہ حافظ